لوکا کی انجیل باب اول کیونکہ بہتوں نے اس پر کمر بان دی ہے کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا اس لیے اے بوجیس تفلس میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھو تاکہ جن باتوں کی تونے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے یہودیہ کے بادشاہ حیرودیس کے زمانے میں ابیہ کے فریق میں سے زکریہ نام ایک کاہن تھا اور اس کی بیوی حارون کے اولاد میں سے تھی اور اس کا نام علشبہ تھا اور وہ دونوں خدا کے حضور راستباز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ علی اسبہ باش تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے معافق اس کے نام کاخورہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلانے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فہشتہ خوشبو کے موظبہ کے دہنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا اور زکریہ دیکھ کر گھور آیا اور اس پر دہشت چھا گئی مگر فریشتہ نے اس سے کہا اے زکریہ خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لئے تیری بیوی علشبہ کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یہن نہ رکھنا اور تجھے خوشی و خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کے پیٹھی سے روح القص سے بھر جائے گا اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا اور وہ ایلیہ کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راستبازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے اور خداوند کے لیے ایک مختیط قوم تیار کرے زکریہ نے فرشتہ سے کہا میں اس بات کو کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں اور اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشکبری دوں اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقعہ نہ ہو لیں تو چپکا رہے گا اور بول نہ سکے گا اس لئے کہ تُو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی اقین نہ کیا اور لوگ زکریہ کی راہ دیکھتے اور تجھب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا پس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویہ دیکھی ہے اور وہ اسے اشارے کرتا تھا اور گونگا ہی رہا پھر ایسا ہوا کہ جب اس کی خدمت کے دن پورے ہو گئے تو وہ اپنے گھر گیا ان دنوں کے بعد اس کی بیوی علی اسبہ حاملہ ہوئی اور اس نے پانچ مہینے تک اپنے تنگیہ کر کر چھپائے رکھا کہ جب خداون نے میری رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لئے مجھ پر نظر کی ان دنوں میں اس نے میرے لئے ایسا کیا چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتر خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناظرت تھا ایک کواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی دعوت کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی اور اس کواری کا نام مریم تھا اور فرشتر نے وہ اس کے پاس اندر آ کر کہا سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے خداون تیرے ساتھ ہے وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے فرشتر نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرا بیٹا ہوگا اس کا نام عیسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند اس کے باپ دعوت کا تخت سے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابت تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا مریم نے فرشتر سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی اور فرشتر نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القص تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کے قدرت تجھ پر سائے ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور دیکھ تیری رشتہ دار علیہ السبہ کے بھی ملحاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو باچ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں میرے لئے تیرے قول کے موافق ہو تب فرشتر اس کے پاس سے چلا گیا انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودہ کے ایک شہر کو گئی اور ذکریہ کے گھر میں داخل ہو کر علیہ السبہ کو سلام کیا اور جو ہی علیہ السبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا اور علیہ السبہ روح القص سے بھر گئی اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تُو اور تُو میں مبارک اور تیرے پیٹ کا پھل مبارک ہے اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی کیونکہ دیکھو جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا اور مبارک ہے وہ جو ایمال لائی کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی کیونکہ اس نے اپنی بندی کو پستحالی پر نظر کی اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے کیونکہ اس قادر نے میرے لئے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام پاک ہے اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا اور جو اپنے تہیں بڑا سمجھتے تھے ان کو پراغندہ کیا اس نے اختیار والوں کو تخصے گرا دیا اور پستحالوں کو بلند کیا اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سہر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہم اور اس کی نسل پر عبد تک رہے گی جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا اور مریم تین مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر کو لوٹ گئی اور الیسبہ کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا اور اس کے پڑوسیوں اور رشتے داروں نے یہ سن کر کہ خداون نے اس پر بڑی رحمت کی اس کے ساتھ خوشی منائی اور آٹھویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا خط نہ کرنے آئے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریہ رکھنے لگے مگر اس کی ماں نے کہا نہیں بلکہ اس کا نام یوہنہ رکھا جائے انہوں نے اسے کہا کہ تیرے کنبے میں کسی کا یہ نام نہیں اور انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے اس نے تختی مگا کر یہ لکھا کہ اس کا نام یوہنہ ہے اور سب نے تعجب کیا اسی دم اس کا مو اور زبان کھل گئی اور وہ بولنے اور خدا کی حمد کرنے لگا اور ان کے آس پاس کے سب رہنے والوں پر دہشت چھا گئی اور یہودیہ کے تمام پہاڑی ملک میں ان سب باتوں کا چرچہ پھیل گیا اور سب سننے والوں نے ان کو دل میں سوچ کر کہا تو یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے کیونکہ خدا کا ہاتھ اس پر تھا تو اس کا باپ زکریہ روح القص سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا خدا مند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم دعوت کے گھرانے میں ہمارے لئے نجات کا سنگھ نکالا جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے ہیں یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بکشی تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک اہد کو یاد فرمائے یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ اعنایت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راستبازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں اور اے لڑکے تو خدا اطالع کا نبی کہلائے گا کیونکہ تو خدا بند کے راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بکشے جو ان کو گناہوں کے معافی سے حاصل ہو یہ ہمارے خدا کی این رحمت سے ہوگا جس کے سواب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر تلو کرے گا تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں روشنی بکھ سے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر ڈالے اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا اور وہاں کے دن تک جنگلوں میں رہا ہے اور وہاں کے دن تک جنگلوں میں رہا ہے اور وہاں کے دن تک جنگلوں میں رہا ہے اور وہاں کے دن تک جنگلوں میں رہا ہے اور وہاں کے دن تک جنگلوں میں رہا ہے اور وہاں کے دن تک جنگلوں میں رہا ہے موسیقی